ایفی ڈیوٹس تو پھر بہت سارے ہیں سب پر تحقیقات کی جائیں گیس کے بوران کے خلاف اب حکومت کے اندر سے آوازیں اٹنا شروع ہو گئیں وسیم ادامی کے معصومانہ سوال واقعی ظالمانہ ہوتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں تظمین جاوید اور ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں کرن فائی ویڈیو سریز اور کس پروگرام کے انکر کو ہم نے زخم پر نمک چھڑکنے کی وجہ سے نمبر ون ماک کیا ہے وہ کونسا پروگرام ہے اس کے لئے آپ کو پوری کرن فائی ویڈیو سریز دیکھنی ہوگی کرن فائی ویڈیو سریز میں ہم فیف نمبر پر مارک کرتے ہیں آف در ریکٹ پروگرام جس میں سابق وزیر اعظم اندور لیگ کے رہنوان شاہد خقان عباسی سے کاشم عباسی نے جج رانہ شمیم کے ایفی ڈیوٹ پر بات کی شاہد خقان عباسی نے اس بات کو اقرار کرنے سے انکار کر دیا کہ اس ایفی ڈیوٹ سے عدلیہ اصل انداز ہوگی اور مزید شاہد خقان عباسی کہتے ہیں ایفی ڈیوٹ تو ہے اس میں تحقیقات ہونی چاہیے جس میں موجودہ مواد کو انویسٹیکیٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ اصل کہانی ہے کیا جس پر کاشف عباسی نے سابق مرہوم اعتصاب عدالت کے جج اشد ملک کبھی حلف نامے کا تذکرہ کیا کہ جس پر مرہوم جج نون لیگ کے ناصر جنجوہ پر اضرام آیت کر رہے تھے کہ انہوں نے ان کو اپروچ کیا کہ وہ الازیزیا اور ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ پر نواز شریف کے حق میں فیصلہ لیں بہرحال اس وقت حلف ناموں کا سیزن ہے اور پاکستان کی تاریخ یہی رہی ہے کہ حلف ناموں کے ذریعے پولیٹیکل نیریٹیفز کو تقلیت دی جاتی ہے جس کا جب چیچ آتا ہے الزام لگا جاتا ہے اچھا ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب تو کریں اور بیل آئیکن کو پریس تو کریں تاکہ ہماری نوٹیفکیشنز آپ تک آتی رہیں گیس کا بوران پورے ملک میں آ گیا ہے اسی وجہ سے ہم فورٹ نمبر پر مارک کرتے ہیں شازف خانزادہ کے ساتھ کے پروگرام کو جنہوں نے حکومتی انکومپیٹنس اور مس مینجمنٹ پر ایک پروگرام کی سیز کی ہے کہ کیسے موجودہ حکومت نے مہنگے الین جی کارگورز کو درامت کیے جب اس کے پاس موقع تھا کہ وہ سستی الین جی اس کے ٹینڈر بھی کر سکتی تھی بہرال جمعیرات کے روز شازف نے کراچی کے انڈسٹریلس کی دعائی سنائی جس پر ان کا دعویٰ تھا کہ ایکسپورٹس کی ڈیمانڈ ہے مگر ان کے پاس گیس نہیں جس پر وہ اپنی پروڈکشنز کو جالی رکھ سکیں ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ مشیر برائے تجالت اور انڈسٹریز اب تو رزاق داؤت نے بھی تشویش کا اظہار کر دیا ہے کہ گیس کی کمی ایکسپورٹ گروت کی پیس کو کم کر سکتا ہے بہرال نومبر کے ٹینڈرز میں پھر سے حکومت مہنگی الین جی رہاں مت کر رہی ہے کیونکہ جن الین جی اس کمپنی کو نومبر کا ٹینڈر دیا تھا وہ ڈیفولٹ کر گئی جس میں ایک کمپنی بقاعدہ ڈیفولٹر شمار کی جاتی ہے شازیب نے الزام آئیت کیا وزیر براہ توانائی حماد حضر پر کہ وہ ان کے چینلز کے انتظامیہ پر دباؤں ڈالتے ہیں کہ وہ ان کے پرگرام کو بند کریں اور بار بار ان کے بلانے پر پرگرامز میں نہیں آتے ہم آپ کا کس نام سے تعرف کروائیں یہ کس نے پوچھا یہ سب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک جڑے رہیں تیسے نمبر پر ہم مارک کرتے ہیں دی ریپورٹرز جو ایر وائی نیوز سے نشر ہوتا ہے جس میں صابح شاکر نے رانہ شمیم کے بیٹے احمد حسن رانہ کے سوٹس رکھاتے ہیں جس پر انہوں نے اس بات کے اقرار کیا کہ رانہ شمیم نواز شریف قریبی دوستوں میں آتے ہیں اور نو لیکے سن کی لائرز ونگر صدر بھی رہ چکے ہیں جس پر صابح شاکر نے ایٹونی جنرل خالد جاوید سے پوچھا کہ کیا آپ اس پر رائے دینا چاہیں گے جس پر ایٹونی جنرل واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ میٹرز سب جڈیس ہیں اور میں اس کیس میں پروسیکیوٹر جنرل ہوں لہٰذا میں اس پر کومنٹ نہیں کر سکتا خالد جاوید کی پروفیشنلزم پر ہم انہیں ہنڈرڈ آر او ہنڈرڈ مارک جنہوں نے بالکل سٹیٹمنٹ نہ دیکھیں میڈیا سنسیشن اور میڈیا ٹرائلز ریشتے ناپ کیا کرنٹ فائیو ویڈیو سریز میں ہم سیکنڈ نمبر پر مارک کرتے ہیں کیپٹرل ٹاک جس میں واقعی ایک اچھی ویل انفارم رسکشن دیکھنے کو ملی اور دونوں مہمان فیصل جاوے جو پی ٹی آئی سے تھے اور نو لی کے ڈاکٹر تارک فضل چودری نے ای بی ایمز پر اپنی رائے دی جو دیکھنے کے قابل تھی اس پروگرام سے ایک میسج جاتا ہے کہ آپ ایک شائستہ و مدلل گفتگو کر کے بھی اقتلاف کر سکتے ہیں دونوں نے اپنے حق میں دلائل دی اور دونوں کی گفتگو میں جان تھی دلائل وہی پرانے مگر سب سے اچھی بات اس ٹنس ماحول میں بھی اخلاقیات ہاتھ سے جانے نہیں دیا انہوں نے اور کرنٹ فائی ویڈیو سریز میں ہم نمبر ون پہ مارک کرتے ہیں وسیم بادامی کا الیون تھا جس میں انہوں نے زلفقار بخاری کو مدو کیا جو سابق ایک معافلے خصوصی برائے سمندر پار پاکستانی تھے جنگ کو رنگ روڈ سکینل کی وجہ سے مصطافی ہونا پڑا اور بعد میں انٹی پنجاب کرپشن اسٹیبلشمنٹ نے انہیں رزامار سے کھلے کر دیا وسیم بادامی البتہ جب زلفی بخاری سے پوچھتے ہیں کہ میں آپ کو کس نام سے آپ کا تعرف کروا ہوں کس منصب سے آپ کا تعرف کروا ہوں کیا میں آپ کو کہوں کہ آپ تحریک انصاف کے سابق رہنوہ ہیں یا سابق سپیشل اسسنٹو پیم اوورسیٹس پاکستانی سے ہیں اور کہا یہ ایک معصومانہ سوال ہے جس پر زلفی بخاری کہتے ہیں دونوں حوالے میرے ٹھیک ہیں وسیم بادامی کی زخم پر نمک چھڑکنے کی عادت واقعی بہت معصومانہ ہے تو یہ تھے آج کے ہمارے کرنٹ 5 ویڈیو سریفز کے مختلف سیگمنٹ ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہمارے سیگمنٹ کیسے لگے وہ سب بتانے کے لیے آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے تاکہ آپ ہمارے ساتھ ہمیشہ جڑے رہیں